میں ہوں آپ کے ساتھ دیپک بدونی روکرٹ میں ہے قبروں کیوں رائپور میں نگم اور منڈلوں کی سوچی کو کانگریس نیترات انتیم روپ دینے میں جٹا ہوا ہے دیتات پیال پونیا مخیم منتری بوپیس بکیل اسواستو منتری ٹی این سیندیو اور پردیس صدقس مہن مرکام کی کوپنی امبیٹک چلی جس میں نام کو انتیم روپ دیا گیا چرسہ ہے کہ آج بھی کوپنی امبیٹک کا دور جانی ہے لیکن یہ بیٹک کہاں ہو رہی ہے یہ جانکاری نہیں بھی جا رہی ہے جانکاری کے مطابق پیال پونیا رائپور کے ایک نیجی ہوتل میں رکھے ہیں اور آپ کو بجائے دے کہ گوپنی امبیٹک بھی بھی جاری ہے لکاتا ہے دوسرے دن بھی اور ناموں پر چرچہ کی جاری ہے ناموں پر منتھن چرتا ہے لیکن اس سے پہلے ناموں کے لسٹ بنانے کے بعد جو کہ پیال پونیا کے مارک درسل میں بڑھ رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ عالی کمان کے پاس جائے گی دلی وہاں سے مہر لگنے کے بعد ہی یہ لسٹ فائنل ہوگی سلام بھوپش بھگیل اور اس واسمتی تیار سندے بھی اس بیٹک میں موجود ہیں اور ایک نیجی ہوتل میں رکھے ہوئے ہیں پیال پونیا لیکن ابھی تک یہ پوری طرح سے جانکاری نہیں دی جارہی ہے کہ آخر وہ کونسا ہوتل ہے یا پھر وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر یہ بیٹک گوپنی بیٹک جو ہے اچھر رہی ہے اس گھر میں آپ کے ان کے لوگوں کو بی آئی پی کا درجہ ملے گا اس پر منتھن کی پرکریا شروع ہو چکی ہے پیال پونیا جو کی کانگریس کے پر بھاری ہے چکتے گھر کے وہ رائے کو رائے ہوئے ہیں رانچی سے کل سام کو پہنچے سی ایم ہاؤس پہنچے اور وہاں پہ ٹی ایس سنگ دیو اور ایک پردیش ادیقش مہنمر کام پیال پونیا اور مکی منتری بھوپش بھگیل چاروں نے مل کر کے سوچی کو سوٹ لسٹ کیا ہے اور یہ چرچہ چل رہی ہے دراصل کی کس کس کو رکھا جائے فارمولا یہ بنایا گیا ہے کہ وہ تمام نام جنہوں نے پندرہ سال سنگھرش کیا ہے ان کو اس سوچی میں جگہ ملے خاص طور سے جو لوگ چناؤں نہیں لڑ پائے یا جو اس وقت بیٹ گئے تھے منا کر کے بیٹھا دیئے گئے تھے کہ وہ چناؤں نہ لڑیں تو ایسے لوگوں کو جگہ دی جائے گی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم ایک تہائی جگہ ہے مہیلاؤں کو بھی ملے مہیلاؤں کو بھی اجت پتنیزت ملے حالانکہ جو انتیم سوچی ہے اس میں کیا فیر بدل ہوتا ہے کیونکہ کچھ نام اوپر سے آئیں گے کچھ ورشت نیتاؤں کے سجھاؤں سے نام بدلے جائیں گے یہ تمام پرکریہ کانگریس کی چلتی رہتی ہے ہمیشہ جب بھی کوئی سوچی بنتی ہے تو ان پرکریہوں کا بھی پالن کیا جائے گا اور جب یہ سوچی فائنل ہو جائے گی تو اس کے بعد پیل پونیا اسے لے کر کے سونیا گاندی کے پاس جائیں گے اور وہاں پہ پھر مہر لگے گی چرچہ یہ ہے کہ اس بیبلون ہوتل میں وہ رکے ہوئے ہیں لیکن یہاں کے جو تمام سٹاف ہیں وہ منع کر رہے ہیں کیونکہ ہوتل بند ہے تو یہاں پہ پونیا کے رکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ایسا ہوتل کے سٹاف ہمیں بتا رہے ہیں لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ آخر پیل پونیا ہے کہاں جہاں بھی ہیں لسٹ بنا رہے ہیں نام جلد ہی ظاہر ہو جائیں گے ادائے پرس روپیس رکھتا ساتیس گرہ میں کانگریز پرداری کے اچانک دورے کو لے کر بی جی پی نے تنج کسا ہے بدہائک بجموہن اکربال کا کہنا ہے کہ یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن اسے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کانگریز میں کچھ ٹھیک نہیں چلدا ساتیس معاملے پر پردیس عددک سو بشنی دیو سائے نے کہا ہے کہ کانگریز ہر مددے میں فیل ہے ساتیس گرہ سرکار کردیس صاحبوں کے آئے جنتہ کی نظروں سے سرکار گھر چکی ہے کسی بھی وعدے میں یہ سفل نہیں ہو پائی اب یہ کانگریز کا انٹرنل معاملہ ہے کانگریز میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے اس سے یہ بات سمجھنا آتی اب یہ ان کا معاملہ ہے اس میں ہم کچھ کہنا دی چاہیں گے اب بی جے پی تو اس طرح سے دیکھتی ہے کہ کانگریز ہر مددے میں یہاں پر فیل ہے آج دیڑھ ورسوں میں چھتی کر کے دھائی کروڑ جنتہ کے نظروں سے سرکار ملکل ہی گر چکی ہے اپنے وہ کسی بھی وعدے میں سفل نہیں ہو رہے اور اس سے خبر پر دیکھ جان کر کے ساتھ ہمارے ساتھ جن گئے ہیں روپیش گپ تلائیو روپیش جس طریق سے دیکھا جائے نگم مدلوں کی تیاری چل رہی ہے سوچی جاری ہو رہی ہے اب ایسے میں یہ ایسے خبر کیوں نے لیگ کی جاری ہے کہ آخر کہاں پر سوچی بنایا جاری ہے کہاں وہ ٹھہرے ہیں یا کیا کچھ اندرونی طور پر چل رہا ہے لیکن گانگریز تمام کوشش کی کہ یہ بات سامنے نہ آئے کہ دراصل پیل پونیاں کہاں رسے ہیں بیٹھ کے کہاں چل رہی ہیں کیونکہ در تھا گانگریز کو کہ تارکتوں کا حجوم نہ مر جائے جو دعوے دار ہیں وہ اپنیوں سے دباؤ بنانا نہ شروع کر دیں لیکن آج آخر کار یہ پتا چل ہی گیا کہ فیلحال پیل پونیاں اسی ہوتل میں رکے ہوئے ہیں اور یہی پہ وہ بیٹھک چل رہی ہے جس میں کی سوچی کو فائنل کیا جائے گا اس کو سوٹ لسٹ کیا جائے گا اس سے پہلے چار پرمکنی تاچھتیز گھڑ کے جو سوچی بنانے میں سب سے اہم بھومی کا عادہ کر رہے ہیں موکیہ منتری بوپیز بغیل پربھاری پیل پونیاں سوست منتری ٹی اے سنگھ دیو اور پردیش صدیقش محن مرکام ان لوگوں کی بیٹھک کل رات ہوئی اور اس کے بعد ابھی بیٹھک چل رہی ہے وہ بیٹھک پیل پونیاں ون بائی ون کر رہے ہیں ابھی پردیش صدیقش محن مرکام کے ساتھ ان کی بیٹھک چل رہی ہے تھوڑ دیر پہلے ٹی اے سنگھ دو جو کہ سوست منتری ہیں وہ اس بیٹھک کے حصہ تھی لیکن پھر وہ چلے گئے انہوں نے میڈیا سے بات نہیں کی جو کہ ان کے آچرن ان کے بیکتتو کے بالکل اُلت ہے کیونکہ لگاتا ہے کچھ بھی ہو بڑے ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ بات کرتے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہ چل رہا ہو کچھ مطبید سامنے آ رہا ہوں نام کو لے کر کے اور جو ہم کو سوطر بتا رہے ہیں کہ کچھ ناموں کو لے کر کے بڑے نیتاؤں کے بیچ میں مطبید ہے سنی اگروال کا نام آ رہا ہے جو پیل پونیا کے کوٹے سے ہیں جو کرمکان منڈل ہیں اس پہ ان کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ جو کی کانگریس سے قریبی رہا ہے ونو تیواری کا نام سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر کے پارٹی میں مطبید کی باتیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ کوئی کھل کر کے نہیں بول رہا ہے کسی نے کوئی آدھکاری بیان نہیں دیا ہے لیکن جو کانگریس کے ہمارے سورس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ سنی اگروال کو لے کر کے خاص طور سے ناراض کی ہے کہ سوائے انہوں نے پیل پونیا کے قریب رہنے کے اس کے علاوہ بہت زیادہ کام گراؤن پر نہیں کیا ہے ان کا جو کانگریس پارٹی کے اندر کا کارکال ہے یا پھر یہ کہیں کہ یہ سکریتہ ہے وہ بیتے دو تین سالوں کی ہے اس سے پہلے وہ بہت زیادہ سکری نہیں تھے ایک سامانے کارے کرتا تھے تو اتنی جلدی ان کو اوارڈ کرنا یہ بات کئی پرانے کانگریسیوں کے گلے نہیں اتر رہی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور ناموں پر چچا ہو رہی ہے اور پھون سے ہی نیتاؤں سے کانٹیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ کر کے تمام ناموں کو فائنل کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے نام ہیں جن کو پہلے لسٹ میں جاری کیا جا لیکن موٹے طور پر جو نام فائنل ہو چکے ہیں جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں اس میں گریش تیوانگن کا نام سب سے پہلے ہے اس کے علاوہ سیلے سنتین تربیدی کے نام کی چرچہ ہے یہ اور سرگجہ سے بالکس میں پاتھا جو کی بابا کے کوٹے سے ٹی اے سنگھ دیو کے کوٹے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فائنل ہے ملکیت سنگھ گیندو یہ نام بستر سے آ رہا ہے حالانکہ یہ پوشت نہیں ہے لیکن جو چرچاؤں میں نام ہیں وہ یہ نام ہیں جس پر منتھن چل رہا ہے جو کسی کو دیکٹت نہیں ہے اس کے علاوہ رام گوپال آگروائل جو کی کانگریس کے اکساب دیکھیں ان کا نام بھی کافی پرمکتہ سے سامنے آ رہا ہے تو یہ کچھ نام ہیں سب سے سیلان شکلہ ہیں یہ تمام وہ نام ہیں جو کی لگاتا ہے شکری بھی رہے ہیں اور جن کے ناموں پر کوئی ویرود نہیں ہے کسی قسم کا مطبیت نہیں ہے دلکل لیکن روپیس سے جس طرح کیسے بی جے پی جو آر اپ لگا رہے ہیں کہ کچھ اندر ٹھیک نہیں چاہتا ہے لیکن بی جے پی کی بات کی جائے جب بھی کوئی ایسے چناؤ آتے ہیں چناؤ آتے ہیں یا کوئی بھی تبلیسٹ ہونے کی بات آتی تو وہاں پر بھی یہ دکت ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی ایک عام پروسس ہے کہ کچھ کار کرتا ہوں کچھ اندر ٹھیک مطبیت ہوتے ہیں اس میں یہ ببال یا پھر اس میں پورے معاملے کو بھنانے کی کوشش بی جے پی کیوں کر رہی ہے دیکھیں یہ راجلیتی ہے راجلیتی کا دستور ہے کہ دوسری کہ جب بھی ایسے سیچویشن آئے یا ایسے سیچویشن کے حالات پیدا ہوں تب وہ بیان دے کر کہ ایک جو پارٹی میں بیچارک طور پر یا پھر بڑے نتاؤں کے بیچ میں جو رفٹ ہوتا ہے اس کو بڑا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بریجموان اگروال وہی کام کر رہے ہیں وہ بنگلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کوئی ایسے کنیکشنز نہیں ہیں کانگریس پارٹی کے اندر کہ کوئی ریپورٹ کرے ان کو بتائے تو یہ پوری طرح سے راجلیتی بیانبازی ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی میں ابھی رفٹ کی خبریں تمام طریقے سے آ رہی ہیں کہ بریجموان اگروال خود ناخرش ہیں جب پردیش ادیش کی تاج پوشی ہوئی تو کانگریسیوں نے بھی اسی طرح کی بیان دیئے کانگریسیوں نے بھی کہا کہ گھٹ بازی کھل کر کے سطح پر آ گئی ہے بریجموان دیس صاحب کا رامی چار نتام ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں جب چندلاکر ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور بریجموان اگروال کو کرسی سے اٹھا دیا تھا جس طرح کیسے سروت تو اس کو لے کر بھی کافی چرچہ ہوئی تھی تو یہ دراصل اس کو ایک راجلیتی پرکریا کا آبشک انگ دیکھا جانا چاہیے کہ کانگریس میں کچھ ہوگا تو بیجبی بیان جاری کرے گی اور بیجبی میں کچھ ہوگا تو کانگریس بیان جاری کرے گی تمام بیان کریں ساجہ کرے لیے آپ بہت بہت شکریہ آپ کا روپے سے